السلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین شمالی غزہ اس وقت کھنڈرات اور لاشوں کا مسکن ہے انسانیت سسک رہی ہے بلک رہی ہے تلملا رہی ہے اور زندگی جو ہے وہ خاموش ہوتی جا رہی ہے لیکن دنیا بھر کی انسانیت جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہو رہی ہے یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے وہاں کے حالات و واقعات دل دہلا دینے والے ہیں غزہ کا سب سے بڑا ہسپتار الشفا بند ہو چکا ہے غیر فال ہو چکا ہے باہر اسرائیل نے ٹینک اور فوجی کھڑے کر دیئے ہیں اندر جو ہے بیمار ہیں زخمی ہیں انکیو بیٹر چل نہیں پا رہے اس لیے کہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ تیل ہے اور ان کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے زندہ رکھا جا سکے لیکن وہ کوششیں ناکام ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اور ان بچوں کی چیخیں جو ہیں وہ سینے چیر رہی ہیں لیکن عالمی استعمار کو وہ واضح سنائی نہیں دے رہی ہیں اسی طرح غزہ کا دوسرا اسپتار القدس جو ہے وہ بھی یہی داستان پیش کر رہا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات اور واقعات ہیں وہ یقیناً استانیت کے لیے شرمندگی اور ندامت کا باعث ہیں لیکن انسانیت نہ تو امریکہ اور نہ ہی اس کے ہواریوں کے اندر ہے اور افسوس کی مقام یہ ہے کہ مسلم ممالک اور عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے انکار دکھائی دے رہے ہیں اوائی سی اور عرب لیگ کا اجلاس جو ہے وہ بغیر کسی عملی اقدام کے صرف مضمتی الفاظ سے جو ہے اختتام پذیر ہونا ایک ایسا عکس ہے جس کے اوپر کرز رہے گا غزہ کے نوجوانوں کا غزہ کے خواتین کا غزہ کے بچوں کا اور یہ ادائیگی کیسے ہوگی کوئی نہیں جانتا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے اندر داخل ہو چکا ہے شمالی غزہ کے اندر جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے کے اندر بھی اسرائیلی فوج جو ہے وہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے حالات اور واقعات کے تناظر میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کم از کم جو ہسپٹلز ہیں ان کی جو سینکٹریٹی ہے اس کا خیال رکھا جائے گا اقوام متحدہ کی طرف سے بھی بارہا اس زمن میں مطالبات کیے گے کوئی اثر نہیں ہوا صدر بائیڈن نے بھی اب تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن کیا اسرائیل جو ہے ان کی بات سننے کو تیار ہے اور کیا اسرائیل کے اوپر امریکہ اور اس کے ہواریوں کا جو ہے اثر و رسوخ ہے یا یہ کہ اسرائیل ہی طاقت ہے اور اسرائیل ہی نے سب کچھ کرنا ہے اور اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے اقوام متحدہ یقیناً ایک بے بس ادارہ ہے لیکن جو کچھ OIC اور عرب لیگ نے کیا ہے اس سے یہ بات یقین میں بدل گئی ہے کہ یہ بھی عضو معتل ادارے بن کر رہ گئے ہیں فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے جو اب نیا ایک سٹیٹمنٹ الاخسام برگیڈ کی طرف سے سامنے آیا ہے ابو بیدہ جن کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پانچ روزہ جنگ بندی کے عوض جو ہے ستر یر غمالیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ جنگ بندی جو ہے یہ مکمل جنگ بندی ہوگی اور اس میں ہر طرح کی امداد جو ہے اس کو غزہ میں آنے کی جہادت ملنی چاہیے لیکن قرائن بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتاوہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان حماس کے ترجمان خالد القدومی خالد قدومی صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مطلب ہمارے لیے تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں الفاظ بھی بہت تھوڑے پڑ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور غزہ کی بارے میں بات کرتے وقت ہیں واقعی جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو انسانی کرائیسز ہے ہیومن کرائیسز وہ ایک انپریسیڈنٹ ہے اور واقعی دنیا کو جو سائلنٹ ہے اور بلائنڈ ہے یہ بھی مطلب سین کو اور مزید کمپلیکیٹ کرتا ہے لیکن ابھی جو غزہ میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ شاید جیوگرپی کے لحاظ سے وہ غزہ ہی کے اندر ہو رہا ہے لیکن اس کا جو اثرات اور امپیکٹ اور انولفمنٹ جو ہوتا ہے وہ تو انٹرنیشنل ہے کہ سیونتھ اکٹوبر میں جب طوفانِ الاقصہ کے آغاز ہوا ہے کہ گیارہ بجے صبح فلسطین القدس کی ٹائم میں بائیدن صاحب نے کہ بیعہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور جنگ کو وہاں سے اسی نقطہ سے کہ انہوں نے شروع کر دیا اگرچہ کہ اسرائیلی اوفیشلز ہیں ایک بجے دوپیر یعنی فلسطین کی ٹائم بے الگوز کی ٹائم بے ان کو ہوش میں آیا ہے اور ان کو پتا چل گیا تک کہ اسرائیلیوں کے ساتھ اسرائیلی آرمی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے ہمارا مجاہدین کہ فلسطین کا اور غزہ کا جو میدان جنگ کو ایک واقعی ایک ایک انپریسیڈنٹ وکٹری ہے کہ ریزیسٹنس فائٹرز اسرائیل کے خلاف تاریخ کے اندر ہے جس میں ہزاروں کا اسرائیلی سولجرز کو ہلاکت میں کر دیا ہے کہ ہزاروں میں زخمی کر دیا ہے اور ان کے ملیٹری ہیڈکورٹرز سٹیشنز سمندر میں زمین میں سائبر کی لیول پر سپیس کی لیول پر حماس اور القصام بریگیڈ اور ہمارا کے ریزیسٹنس موومنٹ اس کو پہلے دفعہ اس موجودہ تاریخ میں تباہ کرنا کا کوشش کیا تھا اور کامیاب بھی ہوا اور سیکیورٹی اور ملیٹری پاکٹس ہے جو اسرائیلی آرمی کے اندر اس کو ایکسپلوئٹ کر کے بون چکا ہے خالد صاحب آپ جب یہ بات کر رہے ہیں ہوتا ہے کہ یقیناً ستر پچھتر سال سے فلسطینی جو ہیں وہ ایک جدو جہت کر رہے ہیں جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں مار کھا رہے ہیں اور ایک بہت مشکل صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن جب یہ سارا چیز ہو رہی تھی تو کیا یہ اندازہ تھا کہ اس کے بدلے میں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی کس طریقے سے جانویں جو ہیں وہ جائیں گے کس طریقے سے خزا کا حال کیا جائے گا نہیں مجھے آپ نے آپ پاکستانی ہوتے ہوئے جو آپ لوگ نے کہ اپنے آزادی کی جدو جہت میں اس سے زیادہ ہے کہ قربانی دے دیا مجھے تحجب ہے کہ آپ قربانی کے بارے میں بات کر کے کہ توقع کرنے کے کہ آیا ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف سے جو مجرم ہے اور آپ کے بکر ستر پچھتر سال سے کرائمز اور قتل ہم آپ کو پتا ہے کہ سال in the year no one thousand nine hundred forty eight اسرائیل نے six hundred village کو نقشہ سے اورا دیا ہے وہاں کے ایک قتل عام کر چکا ہے یعنی ابھی آپ ادھر کا جا کر دیری حسین کو دیکھنا ہے کہ جو تاریخ میں ایک بڑا village ہے ہمارا نقشہ میں تھا وہ ہے ہی نہیں ہے خندرات بھی نہیں ہے اس کو نقشہ سے اورا دیا ہے تو یہ ذلت بار جس کو کہتا ہے کہ مطلب زلالت میں زندگی گزارنا کے بدلے میں کہ ہم نے کہ آزادی کی جدو جہد کے سات اکتوبر کو آغاز کر دیا ظاہری بات ہے یہ تو مجرم ہے جلاد ہے سامراج ہے کہ اس کا کام یہی ہے کہ قتل عام کرنے کا لیکن اس دفعہ کے پہلے بار کہ اسرائیل شکست خاتے ہیں پرسونل کے لیول پر مشینری کے لیول پر آپ کو بتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جی اسرائیلی فوج غزہ کے اندر آ چکا ہے ان کا کیا کامیابی ہے اس وقت کے ملٹری لحاظ ہے دیکھیں آپ کے جو ہیومنیٹیرین کرائیسز کی بارے میں اس کی بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن میں ابھی فی الحال کے ریالیٹی کے طرف جانا ہے جو واقعی اسرائیل ایک کرائیسز میں ہے پولیٹیکل لحاظ سے دپلوماتک لحاظ سے ملٹری لحاظ سے وہ کیسا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہو جب اسرائیل کی پاس ہے آرمی میں سکس ہندرد ٹینکس ہے اس سکس ہندرد ٹینکس ہے جو مرقابہ ایک مرقابہ کی قیمت تقریباً سارے تین ملین ڈالرز تک اس کے اس کا کوسٹ آتا ہے اس سکس ہندرد میں سے کل تک ابھی تو اور مزید تباہی ہو رہی ہے کہ ان کے آرسینل میں ہیں کل تک راند اوڈ ون ایتی ٹو مرقابہ اور ملٹری وائیکل کو مجاہدین اور تحریک مضاہمت نے اس کو تباہ کیا اور ساتھ ساتھ کے کیا اچیفمنٹ کر دیا اسرائیل نے کہ اس زمینی منوبرز ہے جس کو کہتے ہیں وہ زمینی جنگ تو نہیں کہہ رہے کیونکہ اس کے حدف ہی نہیں ہے انہوں نے صرف اور صرف جا کر کے میڈیکل کمپاؤنڈ کو گھیر لیا اور اس کا محاصرہ کر دیا آیا کہ انہوں نے مجاہدین کے تانل کو پیدا کر دیا آیا کہ ہمارا مقاومت اور ہمارا کے ریزسنس کو روک سکا ہے آیا ہے کہ ہمارا کے ایک لیڈر کو ایسے سنیت کرنا کا کامیاب ہوا ہے نہیں ہمارے عوام دیکھیں ہمارے عوام کا جو زیل ہے اور اس کے سٹید فیسنس اٹھارہ انیس سال کا لرکی ہے اس کے سامنے کفن بچھایا ہوا ہے دس دس کفن کو بچھایا ہوا ہے اس کے باب اس کے ماں اس کے بھائی بہنش اور سب اس کے سامنے اور ایسے سپیچ دیتے ہیں جیسا کوئی فاتح کے سپیچ دیتا ہے ایسے عوام ہے کہ ہمارا طرف سے ایک نیا اپروچ کی ضرورت ہے اور وہ اپروچ کہ یہ جو ارادہ ہے ہمارا عوام کے ہے اس کو ہم کیپ کرنا محافظت کرنا چاہیے اور یہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ یہ امت کی طرف سے کہ ایک طرح میں آتا ہوں اس طرف کیونکہ یہ سوال بہت سے ہیں اور مجھے ایک بریک لینا پڑ ظاہر ہے کہ یہ جذبہ جو ہے یہی اس ساری صورتحال کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور آگے اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین حماس کے ترجمان خالد القدومی سے ہماری گفتگو جاری ہے وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں خالد القدومی صاحب یہ فرمائی گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ امریکہ اور مغرب جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر ایک ایسا موقف اپنائی ہوئے ہیں جس کو ایک شرمندگی کا موقف ہی کہا جا سکتا ہے لیکن ان فیصلہ سازوں کے درال حکومتوں میں بہت بڑے بڑے مظاہرے جو ہیں وہ ہو دیکھے ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں اور اس کا دباؤ یقینا ان حکومتوں پر پڑھ رہا ہوگا اب جو صدر بائیڈن کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ان کو ہسپتالوں کا تقدس دیکھنا ہوگا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس حکومتی سطح کے اوپر بھی آپ کو کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی سیز فائر کا معاملہ یا کچھ اس طرح بڑھا جا سکے فرس اول لیت می امی کپیسٹی از فلسطینیان کے شکریہ کرنا ہے ہمارا عوام ہے جو دنیا میں ہے اسلامی سطح پر اور عالمی سطح پر جو انہوں نے اپنے جذبہ کو اور اپنے حمایت کو فلسطینی عوام کے اظہار کیا ہے اور آج جس طرح آپ نے فرمایا لندن میں امریکہ میں فرانس میں اپنے گورنمنٹ کے خلاف اپنے گورنمنٹ کے پولیسی کے خلاف فلسطینیوں کے حمایت میں آیا ہوا اور یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے جس میں میں کہا تھا کہ وکٹری سیوری جو ہے اس میں ایک اہم ایلمنٹ ہے اور وہ نیراتیب کا ایلمنٹ ہے آج اسرائیلی نیراتیب ہے کہ وہ بلکل ڈیفیٹید ہو گیا اور فلسطینی جو معصوم بچوں کا نیراتیب ہے وہ جیت گیا اور یہ نہیں جیت گیا ہے کہ اس کا کوئی ایڈبوکیت اچھا ہو نہیں اور یہ صرف اور صرف ان قربانیوں کی وجہ سے جو ہمارا معصوم بچوں نے اور ہمارا بہن اور ہمارے ماں کے جو شہید ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے اس خون مبارک شہدہ کو کی کبھی ضائع نہیں کرے گا تو لزا کہ یہ واقعی پاکستان میں الجزائر میں اندونیشیا میں ملیشیا میں اور وہ غیر مسلم ممالک کو جانا عوام کے جو جذبہ ہے اور جو اب بھی تک انہوں نے اپنا گھر بھی نہیں گیا کہ ان کے شعور ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ واقعی یہ تبدیلی ہے جس میں ناریٹیف جس کو کہلاتا ہے فلسطینی ناریٹیف کے آج وکٹری حاصل کیا اور ابھی اوفیشل سٹینس کے بارے میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو یہ جو پولاریزیشن ہے اور یہ تو پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے مگر میں نے دیکھا ہے کہ ابھی اوفیشل سٹینس گورنمنٹ کا ہے کہ کافی مطلب فلسطین کے سائٹ پہ آیا ہے اور یہ خطل عام ہو رہا ہے فلسطین میں ہے اس کی طرف سے آپ دیکھیں اسی پولاریزیشن کے اندر ہمیں وہ ملک ملے کہ جو نہ اسلامی ہے نہ عرب ہے نہ فلسطین ی طرف سے جو آپ فرم رہے ہیں کہ امریکن یا فرنچ کا جو سٹینس ہے کہ اس کی تون میں نرمی آیا ہوا ہے یا مسئلا کہ پروٹسٹ کیا ہے پلسطین سویلین اس میں دو پہلو ہے ایک پہلو ہے کہ اس جنگ کو روک نہیں سکتے وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کو بند کر دیتے دوسرے دن نیٹینیاؤ جیل میں جائے گا اور ان کے جو ملیٹری جنرل ہیں جو ان کے کریر تباہ ہو چکا ہے لذا کہ ان کے ضرورت ہے کوئی ان کو اونرابل ایگزٹ جس کو کہلاتا ہے کہ اس مسئلہ کو اس کو گوائر میں سے نکال نہ ہے یہ پہلو ہے دوسرا پہلو نہیں کہ ہم نے دیکھا ہے واقعی مطلب امریکہ فرانس تیار توٹل ہی اپوکر بھائی کہ یہ بلنکن جو ایک پریس کانفرنس اپنا واشنگٹن میں وہاں کا جو میدان جنگ امریکہ ہی کنٹرول کر رہے ہیں ازرائیل سے پہلے اور یہ جو جنگی جرائے میں ہے کہ وہ امریکہ اور دونوں دفعہ میں ایک دفعہ المعمدانی ہسپٹل کا جو قتل عام ہوا تھا کہ وہ بھی بلنکن کا وار روم کی اندر تھا تلویو میں اور دوسرے دفعہ جب یہ کہ اندونیشن ہسپٹل اشفاہ ہسپٹل اور الفاخوری سکول کا قتل عام ہوا تھا وہ بھی بلنکن ہوتے ہوا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مطلب یہ کوئی امریکن اوفیشل سٹینز ہمارا خاطر کوئی چینج وہاں شاید کہ انہوں نے دیکھا اسرائیل کے ساری لوگ ان کے خلاف ہوئی ہے تو اسی طرح کہ وہ جا کر اس کو بچانا کے لیے سمجھانا کے لیے اس جنگ کو روکنا کے لیے اور بلا خیر کہ ہمارا مفاد اس میں ہے کیونکہ کوئی بھی ہے یہ نہیں ہے دنیا میں کہ وہ اپنے بچے خالد قدومی صاحب اس میں ایک سوال ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جذبوں کو تو شکست نہیں دی جا سکتی اور ظاہر ہے کہ وہاں پر اس وقت جذبہ مدافعت کر رہا ہے اور ساری لڑائی کا سلسلہ جاری ہے لیکن آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیس سیونگ چاہیے تو یہ جو اس وقت ایک مشروط آفر آئی ہے ستر یرغمالیوں کے بدلے پانچ روزہ جنگ بندی کی اور مکمل جنگ بندی کی اور ہر طرح کے امدادی سامان کی غزہ میں ترسیل کی کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ مارک ہوگا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس میں کوئی پیشرف کی امید یا توقع ہے آپ دیکھیں مسئلہ اسی طرح کا جس طرح کہ فلسطین کا دوست بھی ہوتا ہے بھائی بھی ہوتا ہے جیسے قطر کا لوگ ہے ہمارا دوست ہے اس مسئلہ کو روکنا اور اس قطعہ عام روکنا کے لئے کہ انہوں نے اپروچ کیا جنگ بندی کریں گے تو کیا شرائط ہو یا کیا ریکوائرمنٹ ہو تو ہم نے کچھ کہا امریکن والے لوگ نے کچھ اس میں بھی حصہ دالا ہے مصر کی طرف سے کچھ باتیں آئی ہوئے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بچاس یا ستر کے پریزنرز جو ہمارا پاس ہے کہ اگرسام والوں کے پاس ہے یا دوسرا دیگر تنظیمات کے پاس ہے وہ رہا کر دیں گے اس کی بدلے میں کہ ہمارا بچے آپ کو پتا کہ آپ کہیں سالوں سے سات ہزار پریزنرز ہمارے ہیروز ہیں اسرائیلی جیل کے اندر ان میں سے بچے ہیں کہ 18 سال سے کم ہیں ان میں سے کہ ہمارا خواتین ہیں بہن ہیں مائے ہیں جو ہزاروں سال سے کہیں سال 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 سے ایک خاتون ہے کہ 20 سال سے جیل میں ہے ایک خاتون ہے کہ 25 years سے جیل میں ہے وہ رہا ہو جائے یعنی ساری لڑکیاں اور یہ بچے جو ہیں وہ اپنا گھروا بجائیں لیکن یہ نتینیاہو ابھی تک یہ ظاہر ہے کہ وہ اگری نہیں کر رہے اور دلائی کر رہے اور میں آپ بتا رہا ہوں اس پرس تائم کہ اس رائیل کی ہس تری میں کہ یہ پرائی منسٹر جو اور دین نتینیاہو اس کے خلاف کافی کیس اس اس رائیلی عدالتوں کے اندر کیس ہے تو وہ ان کے ایک ہی واحد راستہ ہے کہ اب آپ کو بچانا ایک کلیر وکٹری حاصل کرنا ہے کہ فلسطینی کے اوپر اور اسی لئے آپ نے دیکھا ان کا جو سائی وار شروع کر دیا کہ ہم نے حماس کی بات یہ ایسے کریں گے تو یہ سب کچھ ہے ایک پروپیگندا ہے حقیقت میں کہ نا وہ وکٹری حاصل کر سکے اور وہ ٹائم کو لینا کا کوشش کر رہے اور ابھی تک کوئی ایسا سولد اگریمنٹ نہیں بہنچ سکے اچھا اب اس میں ایک چیز فرمائیے گا کہ اوائی سی اور عرب لیگ کا اجلاس ہوا آپ کو کتنی مایوسی ہوئی جب اس میں سے کوئی ٹھوس چیز جو ہے وہ نکل کر سامنے نہیں آئے سوائے مزمت کے اور یہ کس قدر آپ کو نہیں کر پارے تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ افسوس ہوا کہ اوائی سی اور عرب لیگ آپ صحیح فرمارے ہے کہ شاید افسوس ہوتا لیکن مایوسی نہیں ہو یہ ہے کہ نہ ہمارا عوام نہ ہم ایلیٹس ہیں نا ان کا خیر توقع کر رہے تھے یہ لوگ ہیں نا آپ امیجن کیجئے اس اوائی سی کا اجلاس کے رات اس کے شروع ہونے سے پہلے نتین یاہو کا ایک انٹریو تھا کہ ایک امریکن میڈیا آؤٹلٹ سی بی سی ہے میرے خالیہ سی بی ایس ہے وہ اس میں عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے گیا ہی تھریٹن دی گورنمنٹ آف دی ریجن انہوں نے کہ کہ کرے حماس کو سپورٹ کرنا یا فلسطینی عوام کو سپورٹ کرنا اس کو اپنا تختہ کا وریز ہونا چاہیے اس کو اپنا تختہ کا فیوچر کا اس کو وریز ہونا چاہیے آپ امیزن کیجئے کہ اتنی زلالت کہ کوئی توقع کر سکتے ہیں کیوں مجھے نہ ہوں گی مجھے کب سبت ستر بچتر سال از پیلسطینین ہمیں کچھ ملا ہے ان ڈیپلومیٹک یا پولیٹیکل سٹینس سے وہ اللہ کی فضل سے ہمارا 200 بلین پوپولیشن ہے مسلم اور عرب دنیا میں اور اللہ کی فضل سے سب سے زیادہ ہمارا نیچرل ریسورس بھی ہے ماشاء زلط سوائے کہ غلامی سوائے کہ یہ سیرونٹ ہو کے اس اسرائیلیوں کا اور امریدیوں کی اندر رہنا کوئی اور موقف ہم نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی امبیسیدر یونائیٹڈ نیشن میں آ کر بیور دسپیکابل اٹیٹیوڈ وہ آتا ہے جی اس کے پاس دو اسلحہ ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس دو اسلحہ ہوتے ہیں ایک تو ان کے لیپٹوپ ہوتا ہے یا ایک کارڈ بورد ہے جس کے اوبر کوئی تصاویر ہے یا کوئی ویڈیو دکھا رہا ہے جو فابریکیت کر کے اور لوگوں کو جیتنا کے لیے ان جوٹوں کے ساتھ ان لائز اور فیک سٹوریز کے ساتھ اور دوسرا کیا ہے اس کے پاس دس پین ہے وہ دس پین اس لیے تیار کر کے کہ آیا کہ اگر وہاں کے کوئی ریزیلیوشن اسرائیل کے خلاف لوگوں نے سائیڈ کر دیا اور اس ریزیلیوشن کو پھار کے دس پین میں دال کے اور ووک آؤت کر کے اور کسی مرد کے جوان کسی مرد کا جو رئیس جمہور ہو یا کینگ ہو جورت نہیں کرتا کہ اس بروتال دیپلوماتک اٹیوٹید کو روکنا اور کچھ دنوں پہلے جنرل جنرل کانسل میں ایک ریزیلیوشن ہے رفاہ روسنگ گیت کو کھولنا کے لیے 120 ممبرز دیا ہے پوزیتیف دیکھنی نفتالی بنید جو اسرائیل پرائم منسٹر خود سٹیت کرنے وہ کہتا کہ اب ہم دیپلوماتک سطح پر پولیٹیکل ریلیشن کے سطح پر ہم منورٹی ہوگئے آپ امیزن کیجئے اس کی باوجود گرافا گیت کو یار میری بات سنیں ابو عبیدہ خالد صاحب مجھے بریک لینا پڑھ رہا ہے واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ناظرین ایک مختصر سے کمیشل بریک ملتے ہیں اس وقت کے بعد خالد القضومی صاحب یہ بات تو درست ہے جو آپ نے کہا کہ رویے جو ہیں وہ یقینا افسوسناک ہیں اور ظاہر ہے مسلمان ایک قوت کے طور پر تو موجود ہیں لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ حکمرانی کے مفادار تو تقاضے جو ہیں وہ مجبور کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے لیبنان کی سرحد پر بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں یہ جنگ کا دائرہ کار جو ہے یہ پھیل سکتا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بھی ایک حد تک جانے کیلئے تیار ہے اور چیزیں جو ہیں ان کو محدود دوست بھی ہوتے ہیں ان میں سے عوام جو دنیا میں ہے وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان میں سے کچھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہیں اور صرف ایران آپ باتیں کر رہے کیوں کہ آپ الجزائر سے لے کر اندونیشیا سے لے کر ملیشیا سے لے کر اور آپ نے جو اس طرح فرمایا کہ لبنان کا جو حزب اوپر سے ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقہ کے جدو جہد کی وجہ سے کہ آپ نے دیکھا ہے اسرائیلی آرمی ہے ادھر شفت ہوا ہے غزہ سے ادھر منتقل ہوا راند اوپر تون ہنڈرد تاوزن اسرائیلی سیتلرز کو اپنا گھروں کو چھوڑنا پڑا نورت فلسطین سے اور ہوتلوں میں رہنا پڑا اور اسی طریقے سے کہ یمن کے جو سکارٹ اور بیلیسٹک میزلز ہیں کہ وہ بونج گیا ہے کہ کافی جگہوں پہ ٹھیک ہے کہ کچھ امریکہ نے اس کو دیفیوز کر دیا یا انترسپٹ کر دیا ہم کہتے ہیں کہ فلسطین یا قبلہ اول مسلمان کو زیادہ دیزیر کرتے لیکن یہ گریجویل گریجویل ہو رہا ہے اور میں کو بتا رہا ہوں وہ ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے وہ اس اسرائیل اور امریکہ کا جرائم کی وجہ سے کہ لوگ آخر کے ان کا سبر کا انتہا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نکلتے ہیں سرکوبے لوگ جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے کہ یہ جو دیپلومیٹک منوبرز کا ایران کا جو جنگ کے شروعات ہے کہ ان کا جو دیپلومیٹک منوبرز ہے دیپلومیٹک توڑ جو انہوں نے کر دیا تھا ہے کہ اور اس میں کافی افیشل سٹینس دنیا میں اپنے موقف کو چینج کر چکا خالد اس میں ایک اور سوال ہے کہ ظاہر ہے آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو بیانیاں ہے اس کو پہلی دفعہ جانا پڑا ہے دفاعی پوزیشن کے اوپر اور جو صورتحال ہے اس نے اسرائیل کو ایک دفاعی پوزیشن پر لاکر کھڑا کر دیا ہے ظاہر ہے کہ بڑی طاقتوں کے دار الحکومت جو ہیں وہ عوامی احتجاج سے لبریز ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پسے پردہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں کہ کوئی جنگ بندی ہو سکے اور جو انسانی علویاں پیدا کیا ہونا ہے وہ تو برپا ہو چکا ہے وہ کوئی اس انتہا تک نہ پہنچ اس میں کوئی بہتری آجائے دیکھیں میں اس سوال کا ایک جو ہمارا انٹرسٹ میں جو ہمارا کہانی کا ہے کہ اگر آپ نے جیتنا ہے کچھ ایلیمنٹس آپ کو اس کے دیکھ بال کرنا بہت ہے ایک تو میدان جنگ میں آپ کو ثابت قدم ہونا چاہیے ایک آپ کے عوام آپ کا ساتھ ہونا چاہیے ایک آپ کا پولیٹیکل اور ڈیپلومیٹک موومنٹس میں آپ کا کامیابی ہونا چاہیے تو آپ لوگ نے دیکھا اسماعیل ہنیہ صاحب کبھی انکرہ میں ہے کبھی ایران میں ہے کبھی جزائر میں ہے کبھی موسکو میں ہمارا پاکستانی عوام میں سفر کر اسماعیل بھائی اور ہماس کے رہنماؤں سے ملنا چاہیے ہمانیٹیرین ایج کو پہنچانا ہے وہ بھی ہماس اور ریزیسٹنس کے ذریعہ سے یہ بہت ہی کامیابی ہے ساتھ ساتھ کے نردف کا جو میں نے ارز کیا تھا کہ ہماس اور فلسطین کے ہاتھ میں یہ ایلمنٹس ہیں کہ آپ ایک امید کو لاتے ہیں اور جب امید کی بارے میں بات ہو رہی ہے ابھی آپ آتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ بائیدن کا جو پیولی سٹیٹس میں بلکل سٹیپ ڈاؤن ہو گئے اور آج لوگ باتیں کر رہے ہیں نکی ہیلی کے بارے میں اور شکست بائیدن کا یہ سب کچھ ہے فورن پالیسی پر اثر کرتا ہے تو فورن پالیسی کے اس لئے آپ نے دیکھا ہے یہ جو سٹیٹمنٹ سے امریکہ کا اور فرانس کا چینج ہو کر پریشر آگیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ہے جو کی پلا خیر کہ انہوں نے اپنا بھی انٹریس کو دیکھ نا ہے دیکھ تاریخ ثابت کیا کہ اسرائیل طولانی جنگ کو نہیں برداشت کر سکتے اور اب میں آپ کو اتمنان دیتا ہمارا جو مجاہدین ہے اب بھی تک اپنے جگہ بے راسخ ہے اور یہ جو سٹریٹ شروع ہوا ہے پورا جو الیکٹرونک سسٹم کا اور تکنولوجیکل سسٹم فیل ہو جاتا یہ ہمارا مجاہد جو علیہ حسین 105 کا جو بمپ اٹھا کے آستہ آستہ ٹریک سوت کے ساتھ کوئی کومینڈو یونیفارم نہیں ہے ان کے پاس وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ تینک کے اوبر رکھ کے حس کے وابس آجاتا ہو یوں امر کعبہ تین ملین دولرز دیکھیں آج اس میں میرے پاس خالد صاحب تھوڑا رہ گیا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے جو غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے اب آپ کتنی دیر یہ سسٹین کر سکتے ہیں پہلے دنوں کی باتی گھنٹوں کی یا منٹس کی بات علمیہ جنم لینے جا رہا ہے تو یہ پھر کیسے معاملات آگے چلیں گے دیکھیں دکھ اور افسوس بہت ہوتا ہے چونکہ یہ بزدل مجرم ہے کہ ہمارا مجاہدین کو سامنا نہیں کر سکے جا کر کہ ان چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کرنا کا شروع کر دیا ہے اور ابھی بارہ ہزار میں سے شہید میں سے ستر پیسط بچے ہیں اور لیڈیز ہیں اس لئے کہ یہ سین ہے وہ بہت ہی دیب ہے اور افسوس ناک ہے اور اس کا جواب دینا ہے یہ عرب اور مسلمان لیڈر نے جواب دینا جو آج تک رفا گیت کو نہیں کھل سکا ایک یہ دوسرا ہے کہ آپ کے میں ارز کیا تھا مین ایشو ہے آپ کے عوام کیا چاہتے ریزسٹنس کا جو سب سے بڑا کامیابی ہے جس کو پرسپشن آف ریزسٹنس اس کو کہلاتے ہیں وہ آپ کے جو اسلحہ ہیں اور عوام کا ارادہ ہے اور ہمیشہ اسرائیل اس جرائیم کے راستہ سے چاہتے ہے کہ عوام کا ارادہ زیرو کیا جائے کہ آپ ہمارا عوام آج ہے وہ ریبنج لینا چاہتے ہے اور اس ریزسٹنس سے مطالبہ کر رہے ہے کہ ہمارا معصوم بچہ کا ریبنج لے اس لیے کہ خالد قدومی صاحب یہ فرمائی گا کہ اسرائیل ایک اور بات بھی کر رہا ہے کہ ہم نے غزہ کے اندر نظام کو بدل نا ہے محمود عباس صاحب کیا صورتح حال ہے مغربی کنارے پر بھی اس وقت ایک وحشت اور بربریت اسرائیل نے کھولی ہوئی ہے تو یہ جو اندرونی مسائل ہیں یہ کیسے حال ہوں نہیں دیکھیں ابھی فیلحال کہ کوئی ایسے فلسطینی ہے ہی نہیں جو اس جنگ اور اس مضاہمت میں شریک نہیں ہو ویس بینک میں ہو یا ہر بندہ کے اپنے انوارمنز کے مطابق ہے اب دیکھیں سات اکتوبر سے آج تک ہمارا بس دو سو ڈھائیسے شہید ہو ہے کہ اپنا ویس بینک میں دو ہزار سے زائد ہے کہ اسیر ہو گیا پریزنر ہو گیا یہ سب میدان جنین کیمپ ہے نیپلس کے راستوں کو دشمن نے اس کو گلدوز کر دیا ہے پھر بھی ابھی تک ہمارا جوان ہے ہمارے بھائی اور بہنوں کا جو یونگ سٹرز ہیں وہ آپ پیاریشنز کر رہے ہیں آپ کمپیر نہیں کر سکتے کہ حماس کا غزہ میں تو ان کے پاس راکت ہیں ان کے پاس مزائل ان کے پاس گلائیڈر ان کے پاس توربین بھی ہیں ان کے پاس سکسٹی ساؤزن سولجر ہیں جو ترین ہیں ان کے پاس دوست ہے کہ دنیا میں سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو مدد کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس کو ٹرانسور کرتے ہیں یہ باتیں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو آف ہماس کی باتیں اور یہ صرف only aside war from a defeated enemy ہماس کے کوئی معمولی موومنٹ یا پار کی نہیں ہے ہماس is deep rooted ہماس is پلیس سائن ہماس is a trend inside the nation is a current inside the nation ہماس کا جو سپورٹرز ہے پاکستان میں ایران سعودی عرب ملیشیا میں پورے دنیا میں نن مسلم world میں بھی ہے وہ مطلب جب باتیں کرتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ ان کے جو پریس کانفرنس ہے منفور قسم کا جو لیدرز ہے کہ ان کے باتوں سے ظاہر ہوتا ہے میرے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے کالد خالد القدومی آپ نے ان کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ